دوستو مفتی سلمان ازہری صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے آپ تمام لوگ جانتے ہیں انہیں ڈیٹین کیا گیا ہے ڈیٹین کیا گیا ہے اس کے بعد گرفتار کیا گیا ہے اور ابھی انہیں دو دنوں کے لئے ٹرانجٹ ریمانٹ پر بھی بھیج دیا گیا ہے اس بیچ رضا اکیڈمی دوستو آپ تمام لوگ کو بتا دیں رضا اکیڈمی نے بہت بڑا بیان دیا ہے انہوں نے سیدھے سیدھے اس پر کرن کو دیکھتے ہوئے اس پر اپنی رائے رکھی ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ وہ کس طرح سے مفتی سلمان ازہری صاحب کے لئے لڑنے کے لئے تیار ہے اور نہ صرف رضا اکیڈمی باقی اور بھی کئی سارے اسلامی کاریڈمی ہیں اور کئی سارے مسلم کے کاریڈمی ہیں جو ان کے لئے لڑائی لڑنے والے ہیں تو یہ ایک بہت کہا جا سکتا ہے کہ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے سب سے پہلے ہم آپ کو وہ خبر بتا دے کہ کس طرح سے جو سوشل میڈیا پلیٹ فرم ایکس کے دوارا یہ میٹنگ ہوئی ہے دوستو رضا اکیڈمی کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تصویریں یہ آج کی تصویر ہے رضا اکیڈمی نے میٹنگ کی ہے اور یہ میٹنگ میں آپ تمام لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی رضا اکیڈمی سے جڑے ہوئے جو بڑے بڑے سکولرز تھے ان لوگوں نے میٹنگ کی ہے اور پوری باتیں ان لوگوں نے دیکھ سکتے ہیں رضا اکیڈمی یہ آپ کو دکھائیں دے رہا ہوگا اور ان کے دوارا کیا کچھ باتیں کہیں گے یہ دیکھ لیتے ہیں matter of the great urgency concerning the detention of the mufti salman azhari it has come to our attention that mufti salman azhari has been subjected to legal proceeding and we are deeply concerned ہم لوگ کافی پریشان ہیں اور اس کو لے کر کے سوچ رہے ہیں about the implication of this situation کہ کس طرح سے اس situation کو یہ لوگ دیکھ رہے ہیں اور ان کی پہنی نظر ہے آگے کہتے ہیں کہ all india sunni جمعیت العلماء all india sunni جمعیت العلماء مطلب sunniوں کی جو پوری جماعت ہے وہ and raza academy اور کون raza academy would like to assure you that our organizations are committed to upholding the principle of justice and equality ہم justice کے لیے نیای کے لیے equality کے لیے we firmly believe in addressing any legal concern through proper channels while ensuring that the rights and dignity of individuals are respected تو یہ ایک بڑی بات کہتی گئی ہے دوستو کہیں نہ کہیں آپ تمام لوگ سمجھ لیجئے کہ سنی جماعت کے جو بڑے بڑے organization ہے all india sunni جمعیت العلماء اور raza academy یہ لوگ مل جل کر کے لڑائی لڑنے والے ہیں اور صرف یہی لوگ نہیں بلکہ یہ وقت ایسا آگیا ہے کہ ہندوستان کے تمام فرقے چاہے وہ سنی ہو شیعہ ہو یہ تمام بھی organization ہیں مسلمان اگر کوئی ہیں اور خود کو مسلمان کہتے ہیں خاص کر کے دیوبندی وہابی بریلوی یہ جو تین فرقہ ہے ان تمام فرقے کو ایک ہونی کی ضرورت ہے اور تمام جو ان کے organization ہیں ان سب کو مل جل کر کے علماءوں کو بچانے کی ذمہ داری لینی ہوگی کیونکہ جو بھی علماء حق ہیں ان کے لیے لڑنے کی ضرورت ہے تاکہ آج اگر مفتی سرمان نظری صاحب کے ساتھ کچھ ہوا ہے تو ان کے لیے آواز اٹھائی جا سکے کل اگر کسی اور علماء کے ساتھ کسی اور فرقے کے علماء کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو ان کے لیے بھی آواز برند کی جائے تاکہ ہاں کی جو سرکار ہے حکومت ہے وہ اس بات کو نہ سمجھے کہ یہ لوگ متحد نہیں ہے اور ان کے اوپر ظلم و ستم کیا جا سکتا ہے آگے دیکھ لیں جے we would like to inform that our respective organizations are prepared to take all necessary steps to ensure that the fair and just treatment of mufti salman azhri this includes engaging in the legal proceedings mitlab legally جو case karna hooga وہ تو کریں گے ہی providing legal representation apna vakیل apna pakح دیں گے and cooperating with the relevant authorities to address any concerns that may have led to his detention اور ہم تمام لوگوں کا ساتھ بھی دیں گے جو لوگ ہم ان آتھریٹیز کے ساتھ جو ہے وہ کوپریٹ کریں گے تو یہ ایک بہت بڑی خبر تھی میں نے سوچا آپ تمام لوگوں پہنچا دوں آپ تمام لوگوں سے مری گزارش ہے کہ ایک ہوئیے متحد ہوئیے اور آپس میں ایکتہ بنا کر کے رکھئے مٹھی سے مٹھی ملا کر کے جب رکھیں گے تو ایکتہ آئے گی اس کے بعد دیکھئے کہ کون آپ کے خلاف آتا ہے اور کون آپ کو بے وجہ پھس آتا ہے آپ تمام لوگوں کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ